شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز میں چاہتا ہوں کہ کمز بیس لارکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا امپورٹڈ حکومت اپنی چوری بچانے کے لیے پورے ملک کو غلام بنا دے گی امریکہ اب ان چیری بلوسم کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرے گا یہ فیصلے اپنے ملک نہیں دوسروں کے مفاد میں کریں گے سابق وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں ورکس کنونشن سے خطاب کہا آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی تو ہمارے خلاف سازش ہوئی چاہتا ہوں جب میں کال دوں تو کمز کم بیس لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں آپ لوگوں کے پاس جا کر حقیقی آزادی کی تحریک کا پیغام دیں سب کی دل سے خلق تک آتا ہے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالیں گے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے بلاول بھٹو سے حلف لیا تقریب میں وزیر عاظم، شہباز شریف، آصف علی زرداری، آصفہ گھٹو اور وفاقی وزرہ شریف اٹھائیس تاریخ یعنی کل کل یا کل سے پہلے حلف پرداری کی تقریب کروائیں اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گورن پجاب کل رات بارہ بجے سے پہلے خود یا کسی نمائندے کے ذریعے ہمزہ شہباز سے حلف لیں لاہور ہائی کورٹ کا حکم کہا صوبہ پچیس دنوں سے بغیر وزیراعلا کے چل رہا ہے آئین میں حلف برداری میں تاخیر کی کسی صورت گنجائش نہیں صدر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وزیراعلا سے جلد حلف لینے پر کردار ادا کریں گورنر پنجاب نے مشابرت کے لیے آج رات قانونی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا عطا تارڑ کہتے ہیں گورنر وزیراعلا کی حلف برداری کرانے کا پابند ہے حلف نہ لنا آئین سے روگردانی ہے عدالت نے ان کی آئینی تشریف کو غلط قرار دیا اب صدر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اس فیصلے کو آج ہی انٹرا کوٹ اپیل میں چیلنج کیا جا رہا ہے لہور ہائی کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ صدر پاکستان یا گورنر کو کوئی ہدایت جاری کریں میٹی آئی اور مسلمی قاف کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان اپین تیار کر لی ایڈوٹیٹ ازا صدق نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آئین اور قانون کے خلاف قرار دے دیا کہا حلف کی میاد مقرر کرنا صدر اور گورنر کے عوضی کی توہین ہے آرٹیکل دو سو اٹالیس صدر اور گورنر کو مکمل تحفظ پرام کرتا ہے ہائی کورٹ کے پاس گورنر اور صدر کے خلاف کاروائی کا اختیار نہیں آئین بڑا اور آنا چھوٹی ہے صدر اور گورنر تاریخ کو داگدار نہ کریں ہوش کے ناکن لیں آئین کے تحت کام کریں عمران خان کے ذاتی غلال نہ بنیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے بفتگو کہا عمران خان آئین شکنی کے مرتقب ہوئے توشہ خانہ میں ہرہ پیری کی اب فنڈنگ کیس میں اداروں کو دھمکا رہے ہیں ہم گلڑ بھمکیوں میں آنے والے نہیں منی لانڈنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آج بھی فرد جرم آئند نہ ہو سکی شہباز شریف کی پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا پابند کر دیا موسیقی چالی سرپ کی منی لانڈنگ کیس میں فرد جرم نہ لگ سکی دوسرے مقدمے میں کہا گیا آج ہر صورت حلف برداری کروائے فوات چوہتری کٹوئی چھیری مزاری کہتی ہیں سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ اور وقت کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ نے صدر کے اختیارات کو چیلنج کیا اور توہین کی اختیارات کی آئینی لہدگی اور پارلمانی بالا دستی کو ختم کیا جا رہا ہے فاق وزیر قانون آزم نظیر تارر نے شیری مزاری کے بیان کو توہین ادارت کرا دی دیا کہا عدلیہ آئین پر چلنے کا کہہ رہی ہے آئین چکنوں کو عدلیہ کے فیصلے برے لگ رہے ہیں توہین عوام کرنے والے پارلمج کی وقالت نہ کریں پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ کے اجلاس کل ہوگا مہمانوں کی آمد پر پابندی آئے کوئی رکھنے اسمبلی موبائل فون بھی ایوان میں نہیں لاسکے گا اجلاس میں پی ٹی آئی کے جانب سے وزیراعلا کے چناؤں پر بحث کا امکان تحریکی ادم اعتماد کے باعث سپیکر اور ڈپٹو سپیکر اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے مریم نواز نے عمرے کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست واپس لے لی لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے پر نمٹا دی کیس کی سماد جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نئیم پر مشتمل بینچنے کی حکومت پاکستان نے سابق وزیر خزانہ ساکڈار کو پاسپورٹ جاری کر دیا پاسپورٹ اسلامباد سے جاری کیا گیا جو جلد زندن میں انہیں موصول ہوگا کراچی یونیورسٹری خودکوش تماکے میں فاسپورس کیمیکل کا استعمال فاسپورس کیمیکل کی مقدار بہت زیادہ تھی دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جسم کے آزاد دون تک اڑ کر گرے گاڑی مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آئی جائے وقوا سے ایجیکٹ پن بھی مل گئے شواہر کو فرنزک کے لئے بھیج دیا گیا دھماکہ کی تحقیقات کے لئے کمیٹی قائم بی آئی جی سی آئی اے سرورہ مقرر وزیر داخلہ رانہ سان اولہ آج کراچی پہنچیں گے سیکیورٹی حکام سے دہشت گرد حملے سے مطالق بریفنگ لیں گے جامعہ کراچی کے دورے کا بھی امکان زانہ سان اولہ کہتے ہیں پاک چین دوستی پر حملہ ہوا ہے پوری قوت سے نمٹیں گے تحقیقات میں پیش رفت سے چین کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا اثر نو جائے جالیں چین کی دھماکے کی مضمت ترجمان چینی وزارت خارجہ کہتے ہیں پاک چین دوستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرستدارت وفا کی قابلہ کا اجلاس اہم قومی امور پر غور وزیراعظم نے قابلہ کو سلامتی کمیٹی اجلاس سے متعلق اعتماد میں لیا مریم مرنگ زیب کہتی ہیں عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی شروع ہو چکی وزیراعظم نے چینی ستر آٹا چالیس روپے کلو کر دیا شہباز شریف نے وہ کام کر دکھائے جو عمران خان سوچ بھی نہ پائے چیرمن ایف بی آر ڈاکٹر شفاق کو عہدے سے ہٹا دیا گیا گریڈ اکیس کے آسم احمد چیرمن ایف بی آر تائنات نوٹفیکیشن جاری آسم احمد اپریل دو ہزار اکیس سے اگست دو ہزار اکیس تک چیرمن ایف بی آر رہ چکے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا جس دن سیاستدان تاریخ سے کچھ سیکھ لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا شیر جسٹس اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ریمارکس ایسن اقبال کی نیب ریفرنس بریعت کے درخواست پر سمات کیارہ مئی تک ملتوی رفاق کے وزیر نے عدالت میں کہا میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے ثابت کیا جائے سیاست میں آنے کے بعد میرے اساسیں بڑھے یا کم ہوئے تحریک انصاف کی تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی تک فنڈنگ کیس کا فیصلہ موفر کرنے کی درخواست چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے تینوں پارٹیز کے فورن فنڈنگ کیس مختلف اسٹیج پر ہیں ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہے وہاں جواب دیں گے اللہ نے حمد دی ہے دباؤ میں نہیں آئیں گے فرو خبیب کہتے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے کسی اور جماعت کے کیس کو آگے نہیں بڑھایا گیا کیسز یک طرفہ طور پر نہ چلائے جائیں پی ٹی آئی نے سیاسی فنڈویزنگ کی بنیاد رکھی ہے دیگر جماعتوں کے پاس فنڈنگ کے ذرائع ہی نہیں منحرفین کو ڈی سیٹ کرنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے درخواست تحریک انصاف کی جانب سے سبتین خان نے دائر کی موقف اپنایا منحرفین نے وزیراعلا کے لیے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا الیکشن کمیشن کو جلد ڈی سیٹ کرنے کا نوٹفیکشن جاری کرنے کا حکم دیا جائے دن میں دو تین گھنٹے بچھلی ہے ہمارا کام سارا متاثر ہو رہے ہیں ہمارے کسٹمرز سب خراب ہو رہے ہیں ملک میں لوٹ شیڈنگ کا جن بے قابو کراچی سے خیبر تک اعلانیا اور غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ عوام کا جینا دو بھر کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں سہری کے وقت بھی بجلے غائب شہریوں نے اندھیرے میں سہری کی کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیا آٹھ سے پندرہ گھنٹے تک پہنچ گیا پنجاب کے شہری علاقوں میں آٹھ سے نو گھنٹے اور دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی غائب عوام ہو جائیں ہو شیار بجلی فری یونٹ دو روپے سب تاسی پیسے مہنگی ہونے کا امکان نیپرا نے عوامی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سیکنٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فری یونٹ تین روپے سولہ پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی کراچی کے سارفین کے لیے بجلی فری یونٹ چار روپے تیراسی پیسے مہنگی ہونے کا امکان حجمہ مالی سال کے نو ماہ میں چار ہزار تین سو تیراسی ارب کا ٹیکس جمع ہو آہ وزارت خزانے نے روپورٹ چاری کر دے جولائی سے مارچ حکومتی اخراجات آٹھ ہزار چار سو انت تیس ارب روپے رہے بجٹ خسارہ تین ہزار ایک سو پیسٹ ارب روپے رہا نو ماہ میں دو ہزار ایک سو اٹھارہ ارب سود اور قرض واپسی کی مد میں ادا کیے گئے ہیسٹیگ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ دس کروڑ سے زائد ٹویٹس دنیا بھر میں ٹویٹس ٹرنڈز کو مانٹر کرنے والے ٹویٹ بائنڈر کی تجزیاتی رپورٹ لکھا ایمپورٹڈ حکومت نامنظور شاید اب تک کا سب سے بڑا ٹرنڈ ہے اس سے بڑا ٹرنڈ پہلے کبھی سامنے نہیں آیا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پاکستانیوں نے ٹویٹر پر ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرنڈ چلایا تھا سیویل ایوییشن ملازمین کی جوائنڈ آکشن کمیٹی کا کراجی میں ہیڈکورٹرز پر احتجاج دفتر کا دروازہ توڑ دیا سیکیورٹی سٹاف سے ہاتھ اپائی مظاہرین کا اید بونس، لیو انکاشمنٹ اور ہاؤس رنڈ کی بہالی کا مطالبہ میان مارک کی فوجی عدالت نے آم سانسوچی کو بدنوانی کے الزام میں پانچ سال قید کی سزا سنا تھی آم سانسوچی پر چھہ لاکھ ڈالرز اور گیارہ کلوگرام سونا بطور رشوت لینے کا الزام ہے اور پاکستان میں ایک طولہ سونی کی قیمت ایک لاکھ باتیس ہزار تین سو اٹھانوے روپے ہو گئی دس گرام سونا ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو دس روپے کا ہو گیا متحدر بمارات نے دس گرام سونی کی قیمت دوہزار دو سو بیالیس درہم جبکہ ایک میلی گرام سونا بائیس کلز کا ہے ایڈلینز آپ نے جانیے کبرو بھی تفسیر ایک بیٹ کے بعد